اسلام علیکم دوستوں میں کرتا ہوں سب دوست چھک تھاک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے میں ہوں سیہا تاہر گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلانے لکھا ہوں بہت سے دوستوں کا سوال دیکھنے کا مر رہا تھا کہ ہماری جو سی بینڈ کی ایلینڈ بی ہے ہم اس کو جی ہے اس میں کرسٹل کیسے لگا ہے یعنی کہ ایک سو انیس ڈگری جو کہ بنگلہ دیش کی سٹلائٹ ہے بانگا بندو کے نام سے تو اس کی جو ایلینڈ بی جو ہم اپنے طریقے سے تیار کر لیں جو بیار لگا رہے ہیں تو وہ کرسٹل کہاں سے ملے گا مکمہ تفسیر اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بنا ہوں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہ ایک ایلینڈ بی ہے ٹاور والی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بھی میرے پاس ایک ایلینڈ بی ہے سی بینڈ کی ان میں فارق کیا ہے مکمل تفسیر آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو میرے پاس ایک ایلینڈ بی ہے جس کا میں نے جو ہے یہ نائٹ بورٹ پہلے سے ہی نکالے ہوئے ہیں اتارے ہوئے ہیں کھولے ہوئے ہیں तो ایک میں نے لگائے ہو گا آپ کو جاست دکھانے کے لیے یہاں پر آپ نوٹ کریں تو یہ جو ایلینڈ بی ہے اس میں کرسٹل نہیں لگا ہوا یہ بہت ہی اولڈ ایلینڈ بی ہے اس میں آپ کرسٹل نہیں لگا سکتے آپ ایلینڈ بی جو ہے وہ کون سی ہے اس میں کرسٹل use کر سکتے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ جو ٹاور والی ایلینڈ بی ہے تو ٹاور کیٹ الم یہ ہے یہ جو ٹاور فیلٹر اس میں لگا ہوتا ہے اس میں بھی کرسٹل لگا ہوتا ہے یہ کچھ سستی الینڈ بھی پڑھ جاتی ہے اس کا پچاس روپے ریٹ کام ہوتا ہے اس میں بھی کرسٹل لگا ہوتا ہے اس میں بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک الینڈ بھی اور دکھاؤں جو کہ نیو سیٹ کی میرے پاس ہے یہ آپ کو عام طور پر بزار سے نیو مل جائے گی یہ الینڈ بھی آنا بند ہو گیا ہے اس میں آپ کرسٹل نہیں یوز کر سکتے یہ سوال دیکھنے کو مر رہا تھا بہت سے دو سوال کر رہے تھے ہمارے پاس یہ کون کون سی بینڈ میں کرسٹل لگا سکتے ہیں اور کہاں سے یہ ملے گا تو وہ بھی میرے پاس کچھ سرکٹ میرے پاس پڑے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دکھا رہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ الینڈ بھی دکھا دیں تو یہ الینڈ بھی میں نے کنوائٹ کی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ کرسٹل لگا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں اس طرح سے آپ کرسٹل لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو بورڈ ہے آپ پریشان نہ ہو آپ نے کہاں جانا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے آپ کو کرسٹل ملے گا اس میں آپ کو دو تین کرسٹل دیکھنے کو مر رہے ہوں گے شاید آپ کو کلیر نا نظر آ رہا ہوں یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو اس میں دو تین کرسٹل لگے ہوئے ہیں کچھ اور نمبر کے ہیں اس میں ایک کرسٹل آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ LCD جو کہ کمپیوٹر کی اول LCD ہوتی ہے اس کا جو بورڈ ہوتا ہے جو اس کا کارڈ ہوتا ہے اس میں کرسٹل لگا ہوتا ہے تو آپ جائے اسے کمپیوٹر کی دکان پر جو کمپیوٹر والی شاپ پر جا کر آپ جائے وہاں سے کرسٹل جا وہ لے سکتے ہیں آپ کو یہ فری میں بھی وہ کمپیوٹر والا دے سکتا ہے اگر آپ کی جان پشان ہے تو اس کے بعد آپ کو کرسٹل کہاں سے ملے گا وہ بھی آپ کو میں بتا رہتا ہوں تو یہاں پر یہ آپ سیٹ اپ باکس دیکھیں جو کہ پی ٹی سی الکا ہے تو اس میں بھی آپ کو ایک کرسٹل دیکھنے کو ملے گا ہیں تو تین چار لگے ہوئے لیکن آپ کو اس میں ایک کرسٹل جو مل جائے گا اگر آپ کے پاس یہ سیٹ اپ باکس نہیں ہے پی ٹی سی الکا تو آپ کے پاس اگر ڈش ٹی وی ورہا پرانا باکس پڑا ہے تو اس میں بھی آپ کو دو کرسٹل یہوں مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی کہتے ہیں کہ ہم جو کرسٹل کابی سے اتار سکتے ہیں تو یہ بھی سواد دیکھنے کو مل رہا تھا کہ کرسٹل جو ہم کیسے اتارے ہیں اور کیسے لگے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہے یہ ہیٹ اگر کیا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی موبائل کی شاپ پر چلے جائیں اس کو کہہ دے کہ بھائی یہ ہماری ایک ایلنڈ بی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ جو کرسٹل ہے آپ کو میں دکھا بھی دوں گا ایلنڈ بی کا کرسٹل کہاں لگا تک کلیر کی پکچر میں تو آپ نے وہاں جا کر اس بھائی کو کہنا ہے کہ آپ ہیٹ گن سے اس کو اتار کر یہاں پر ایک نیو لگا دیں ٹھیک ہے تو دوبارہ جو آپ نے ٹانکہ سوڑ کروانا ہے وہ کابی کے مدر سے کروانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیٹ گن ہے آپ کو موبائل والی شاپ پر دیکھنے کو ملے گی وہاں سے جو آپ اسی بھائی سے کرسٹل چینج کروا سکتے ہیں یہ بھی آپ کا سوال آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور یہ بھی سوال دیکھنے کو ملے رہا تھا کہ اس کا جو ہم کرسٹل لگوے ہیں تو کہیں ہم سے الٹا لگ جائے تو کہیں ایلنڈ بی ہماری خراب نہ ہو جائے تو یہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کرسٹل چاہے الٹا لگائیں سیدھا لگائیں اس میں الٹے سیدھا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں پر صرف اس نے آپ کی فرکنسی کی رینج چینج کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا سوال جو ہے وہ کلیر ہو گیا اس کے بعد جی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہم ایلنڈ بھی بگنوائٹ کر لیتے ہیں اور لیکن پھر بھی ہمارے پاس یہ اس سیگنل نہیں آ رہا ہے تو یہ بھی آپ کا مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ کیسے آپ نے حل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جب کیو بینڈ کے سٹیلائٹ لگانی ہے کون سے لگانی ہے ایک سو انیس اسٹ کیو بینڈ بنگا بندو جو کہ آپ کو بی ٹی وی نیشنل کی ٹی پی جو کہ سب سے ایزی ٹی پی ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے آپ بہنی ٹی پی لگا کر اس کے سگنل جو ہے لگا کر اس کے آپ سیٹنگ کریں ٹھیک ہے تو یہ کس ڈش پر آپ کو جو ہے اس کے سگنل ملیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے پانچ فیٹ سے لے کر آگے جزنی آپ کی بڑی دشتہ ہے تقریباً آپ کے پاس پانچ اچھیں فیٹ کی دشتہ ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو تب ہی آپ کے پاس یہ سٹیلائٹ چلے گی اگر آپ کے پاس یہ سٹیلائٹ آ جاتی ہے سکیلیو بینڈ ایک سو انیس ڈگری تو پھر آپ نے وہیں ایل این بی نکال لینی ہے جو آپ کا فیڈ آنا ہے وہ آپ نے سی بینڈ والا لگا لینا ہے اور اس میں یہ سی بینڈ کی ایل این بی جو ہے وہ لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ایک سو انیس ڈگری وہ رسیب ہو جائے گی جب آپ کے پاس بی ٹی وی نیشنل آ جائے تو پھر آپ نے بی ٹی وی نیشنل کے سگنل زیادہ کرنا ہے تب ہی آپ کے پاس جو تمام جو چینل جو چینل نائن ہے غازی ٹی وی ہے اور مسرنگا ٹی وی جو کہ سپورٹس کے چینل بہت ہی انتہائی مقبول چینل ہے یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس کے بعد بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ ہم جائے کرسٹل کا جو نمبر ہے وہ کون سا لگائیں تو یہ بھی بہت سوال جائے وہ دیکھنے کو مر رہا تھا بہت سے دوست واتساپ پر یہی سوال پوچھ رہے ہیں یوٹیوب پر کومنٹ بھی دیکھنے کو یہی مر رہا ہے اس کے بعد فیس بک پر بھی یہی دیکھنے کو مر رہا تھا کہ ہم جائے کرسٹل کا نمبر جائے وہ کون سا لگائیں تو جو میں نے اپنے خود جو اپنے میں نے تجربہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں تو میں نے ستائیس ہزار والا بھی چیک کیا ہے ٹھیک ہے اس پر بہت سگنل مجھے جو ہے مل گئے لیکن بی ٹی وی نیشنل مسرنگا ٹی وی جائے وہ نہیں ملا تو اس کے بعد میں نے اٹھائیس ہزار والا بھی چیک کی ہے تو اس پر جو ہے کچھ کافی جو ہے سگنل ملے لیکن بی ٹی وی نیشنل کچھ کم سگنل آ رہے تھے تو آپ کو یہ ہنڈر پرسنٹ آپ نے جو ٹیسٹ کیا ہوا جو آپ نے کرسٹل لگانا ہے وہ لگانے تیس ہزار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آگے بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت سے جو ہے نمبر کے کرسٹل ہوتے ہیں تیس ہزار تیس ہزار پینچس ہزار ہکترس ہزار تو وہ آپ خود بھی ٹیسٹ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے خود تجربہ کار سکتے ہیں لیکن میں نے جو کرسٹل چیک کی ہیں اس تائس ہزار اٹھائیس ہزار نتیس ہزار اور تیس ہزار تیس ہزار جا کے فل سگنل جو ہے مجھے رسیب ہوئے جیس میرے پاس تیس ساڑھے پانچ فور ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی میں نے مکمل آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہمیں سگنل کتنے ملے ہیں چینل کتنے ملے ہیں تو اس طرح سے آپ سیٹنگ کار سکتے ہیں 119 دگری کی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ سوال آپ کے کلیر ہو گئے ہو گئے تو تو ویڈیو کو یہاں پا ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اس میں آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملیا ہے تو اس ویڈیو کو لائٹ کر دیں اور شیئر کر دیں اور صحیح تحرشہ کو دعا ملے